بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین بی بی سی اردو کے صافی اور ڈاکٹر آمر لیاکد حسین کے دیرینہ دوست جعفر رضوی لکھتے ہیں کہ ایک رات اخوار کے کاپی چھپنے کے لیے روانہ کیے جانے کے بعد میں اپنے بوس یعنی سٹی ایڈیٹر آمر ملک کے ساتھ کوئی دو بجے رات کو آئی آئی چندریگر روڈ پر دی نیوز کے دفتر سے نکل کر کھانا کھانے کے لیے انڈس آئی وے پر واقع ہوتل میں اپنا پسندیدہ کھانا کھانے جا رہا تھا گاری آمر ملک چلا رہے تھے اور میں ہمیشہ کی طرح ان سے کسی خبر پر بحث کرتا ہوا جا رہا تھا کہ آئیشہ منزل چرنگی کے بالکل قریب ہی میرے فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف دی نیوز کراچی کے مارکیٹنگ ایگزیکٹیو احمد جمال تھے کہاں ہیں بے تکلف دوست احمد جوال نے حس بیادت حیل و حیق کیے بغیر ہی پوچھا کھانا کھانے ہائی وے جا رہا ہوں آمر ملک کے ساتھ میں نے جواب دیا آپ کو تھوڑی دیر اور بھوکا رہنا پڑے گا احمد نے کہا آگا خان اسپتال آ جائیں احمد نے محبت برے لہجے میں کہا معاملہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں جلدی پہنچیں سو میں اور آمر ملک ایک گاڑی میں آگا خان اسپتال کی جانب روان دوان تھے گاڑی جیسے ہی آگا خان اسپتال کے شعبہ حادثات کے دروازے پر رکی تو ہم سب اترے اور قریباً بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے جو پہلی شکل مجھے دروازے پر پریشان حال نظر آئی وہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی پہلی بیوی بشرا صاحبہ کی تھی انہیں دیکھتے ہی میں احمد جمال کی طرف مڑا آمر لیاقت میرے لہجے میں شدید حیرت تھی خودکوشی کی کوشش احمد نے چلتے چلتے بتایا تب تک ہم وارڈ کے تقریباً اندر پہنچ چکے تھے اندر کا منظر کوئی بہت خوشکن نہیں تھا اندر میرے دیرینہ دوست آمر لیاقت ایک بیڈ پر سکڑے ہوئے قریباً بے ہوش حالت میں پڑے تھے میں نے وہاں کھڑے ایک نوجوان ڈاکٹر سے پوچھا کیا صورتحال ہے نوجوان ڈاکٹر نے بتایا اب میدہ واش کر دیا ہے سر مگر نید آور دوا کی بیس گولیاں کھا لی تھی سر اس لیے ابھی کچھ دیر تک ایسے ہی سوتے رہیں گے تب میری سمجھ میں آیا کہ قصہ کیا تھا دراصل آمر لیاقت حسین نے خودکشی کی کوشش کی تھی مگر بروقت ہسپتال پہنچا دیے گئے تھے جہاں ڈاکٹرز نے ان کا میدہ صاف کر کے دوا کا اثر تو زائل کر دیا تھا مگر چونکہ اقدام خودکشی پاکستانی قانون کے تحت جرم تھا لہٰذا پولیس کیس بن گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے مزید تفتیش یا قانونی کاروائی کے لیے پولیس کو بلوایا ہوگا جو وہاں ہمارے پہنچ جانے تک نہیں پہنچ سکی تھی بس چونکہ آمر لیاقت میرے زمانہ طالب علمی کے دوست بھی تھے لہذا اب مجھے ڈاکٹر آمر لیاقت کو وہاں سے بحفاظت نکالنا بھی تھا تب ہی میں نے اپنے تحقمانہ انداز سے صورتحال پر حاوی ہونے کا فیصلہ کیا اور ہسپتال کے محول کے مطابق کاروائی کی اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو میری بات سن کر ڈاکٹر اور آمر لیاقت کی اہلیہ بشرت دونوں ہی حیران رہ گئے مگر شاید میرے لیجے کی وجہ سے کسی نے کوئی سوال جواب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی احمد گاڑی لگاؤ دروازے پر میں نے پھر تقریباً حکم دینے والے انداز میں ہدایت کی احمد نے دروازے پر گاڑی لگائی مگر تب تک دو سینئر ڈاکٹرز آن پہنچے جب ہم نے انہیں لے جانے کی کوشش کی تو دونوں سینئر ڈاکٹرز نے تقریباً چلا کر پوچھا کہاں لے جا رہے ہو آپ انہیں آپ ایسے نہیں لے جا سکتے وہ خطرے میں ہو سکتے ہیں اور پولیس بھی نہیں ہے ابھی تک بہرحال احمد جمال نے گاڑی دروازے پر ہی لگا دی ہم نے بہوش آملیاقت کو بیٹ سے گاڑی میں منتقل کیا اور میں نے احمد جمال کو ہدایت بھی کی اور آنکھ کا اشارہ بھی جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اب کسی بھی سوال اور آواز کی بلند ہونے سے پہلے ہی ہمیں ہسپتال سے نکل جانا چاہیے اور ہم نے ایسے ہی کیا اور ہسپتال سے نکل آئے ہم سب گاڑیوں میں سوار ہوئے اور بہوش ڈاکٹر آملیاقت حسین کو ان کی اس وقت کی رہیشگاہ کی جانب لے جایا گیا بعد میں ملنے والی معلومات کے مطابق شاید والدہ کے مرضی کے خلاف شادی کر لینے والے آملیاقت حسین کی اپنی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ سے کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی جس کے بعد وہ انتہائی دل برداشتہ ہوئے اور آملیاقت حسین نے نئی دعور دوا کی بیس گولیاں کھا کر خودکوشی کی کوشش کی تھی وہ دوا کھاتے ہی گھر سے نکل آئے تھے اور نہ جانے کیسے قریب واقع پاکستان ٹیلیویجن سینٹر کراچی سٹیشن کے قریب سڑک پر کسی ٹیکسی ڈرائور کو بہوش حالت میں ملے تھے جو جان بچانے اور انہیں طبیع امداد بہم پہنچانے کی غر سے آغا خان اسپتال لے آیا تھا اور وہاں طبیع امداد کے دوران ڈاکٹر کا اندازہ ہوا کہ دوا کے اتنی زیادہ مقدار کھانے سے ایسا ہوا اور یہ اقدام خودکوشی ہی ہو سکتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری اس قسم کی سٹوریز کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ